موسیقی مطر اور چھکن 250 گرام مطر ایک پاؤ 300 گرام چھکن ایک پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ میں نے دو ٹماٹر لیا ہے ان کو میں نے گریٹ کر کے اس لیے کہ ہم گریبی بنائیں گے تو گریبی میں سابت ٹماٹر نظر آتے ہیں تو اس لیے میں نے ان کو گریٹ کر کے اور اس طرح کا بنا لیا ہے ایک میں نے رف چوب کر دیا ہے پیاز یہ تقریباً میڈیم سائز کا تھا ایک چھوٹی کٹوری میں نے دہی کی دی ہے اس کو پھینٹ کے اچھے طریقے سے پھر ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ میں نے اوائل لیا ہے یہ چار سے پانچ میں نے ہری مرچوں کو اس طرح کٹ لیا ہے یہ دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور مجھے تو کھانے میں بھی بہت پسند ہے آپ کی مرضی ہے آپ سکپ کر سکتے ہیں دھنیا لیا ہے اور یہ میں نے ایک چمچ بھر کے لسن لیا ہے اس کو میں نے کوٹ لیا ہے ایک چمچ بھر کے میں نے ادھرک لیا ہے یہ بھی کوٹاوہ ہے اور خوشک مسالوں میں میں نے ایک چمچ بھر کے سکھا دھنیا لیا ہے پساوہ ایک چمچ بھر کے لال والی مرچی لی ہے آدھا چمچ میں نے حلدی لی ہے پونہ چمچ میں نے نمک لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور آدھا چمچ میں نے گرم مسالہ لیا ہے یہ وہی مسالے ہیں جو ہمارے گھر میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی سالم بن کے تیار ہوگا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کڑائی میں نے رکھی بھی ہے فلیم میں نے آن کر دیا ہے اور یہ آئیل آدھا کپ جو میں اس میں آئیڈ کر رہی تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے پھر ہم اس میں پیاز آئیڈ کریں گے تو آئیل ہمارا گرم ہو چکا ہے ابھی پیاز آئیڈ کریں گے جو ہمارے پیاز کو سٹیں گے ہمارے پیاز کریں گے سلائٹ براؤن کریں گے زیادہ جلا نہ ہی ہے مرنہ سالنگ کا کلر ہی چیند ہو جاتا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا بس سلائٹ براؤن کرنا ہے ہمارے جو پیاز ہیں ہلکے براون ہوتھ کے ہیں اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے چکن کو پیاز کی اگر بھونگ دیں گے جب تک اس کا قرار پیمنا ہو ہاتھ ہی ہم اس میں نمک ڈال دیں گے چکن کی اس سے خوشبو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہم اس کو چھوڑا سب بھونیں گے اور ادرت لسن بھی ساتھ ایڈ کر دیں گے تاکہ چکن ہمارا ہو ہے وہ اچھے طریقے سے پھرائے ہو جائے اور اس کی خوشبو بھی چھوڑ گے یہ ہم نے اس میں لسن اور ادرت کا پیسٹ یہ ہم نے بنایا تھا وہ بھی ایڈ کر دیا ہے اس سے ساری خوشبو ختم ہو جائے گی تو ایک سے ڈیڑھ منٹ ہم اسی طرح اس کو بھونیں گے لسن کے ساتھ چکن کا دیکھیں کلر کتنا اچھا ہو گیا ہے بلکل وائٹ ہو گیا ہے ساتھ ہی مطر ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ بھی ساتھ ساتھ گل رہیں مطر بھی ہم نے آئیڈ کر دیا ہے بہت ہی ہری بھری سبزی بنتی ہے بہت ہی ہری بھری سبزی بنتی ہے بہت ہی ہری سبزیوں میں مزے کے ہری ہری سبزیاں ہری ہری مسالے دھنیاں وغیرہ ہر چیز بہت زبردست آنے والی ہے یہ میں نے پیسٹ جو بنا کر رکھا تھا وہ آئیڈ کر دیا ہے دو کپ پانی میں دوسرے چولے پہ گرم رکھنے لگی ہوں جو ہم گریبی کے لیے استعمال کریں گے جب تک ہمارا سالن یہ بھونے گا مطر بھی گل چکے ہوں گے چکن بھی گل چکے ہوں گے تو ہم ابلہ ہوا پانی اس کے اندر ڈالیں گے اور پھر پانچ منٹ پکا کے ہم اس کو کار لیں گے تو ابھی پانی میں بوئل ہونے کے لیے رکھ رہی ہوں دو ملٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے اب باقی بھی مسالے میں اس میں ایڈ کر رہی ہیں یہ دھنیا ایک چمچ ایک چمچ لال مرچی اور آدھا چمچ حلدی یہ بھی اس میں ایڈ کر کے اور اس کے ساتھ ہم مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے بھون لیں گے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں تو دیکھیں کتنا زبردست یہ ابھی سے کتنا حسین لگ رہا اور اسی طرح یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے اور بلکل سادھے مسالے ہیں اس میں کوئی بھی خاص مسالہ میں نے ایڈ نہیں کیا وہ ہی مسالے ہیں جو ہر گھر میں ہمیشہ ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی سالن بن کے تیار ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم بھونیں گے دو منٹ اس کو میں ابھی دھک کے پکنے گوں گی آر کو تھوڑا کم کر دیں گے تاکہ مطر ہمارے اچھے طریقے سے گل جائیں اور چکن بھی ہمارا ٹینڈر ہو جائے ابھی یہ دو منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا جو ٹوماٹر والا پانی تھا وہ سارا فشک ہو چکا ہے تو ابھی میں اس میں ہری مرچیں ایڈ کروں گی تاکہ یہ بھی ساتھ مہیں پک دیں اب جو میں نے دہی رکھاوا تھا پھینٹ کی اچھے طریقے سے یہ میں نے اس کو بڑی پیالی میں پرانسفر کر لیا تھا اب وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی آگ میں نے سلو ہی رکھی ہے اور اچھے طریقے سے اب دہی میں اس کو بھوم لیں گے دہی ڈالتے وقت میں نے آگ کو تھوڑا سلو کیا تھا اب اچھی طرح اس کو ہلاتے ہوئے ہم پکا لیں گے تاکہ دہی کا پانی بھی اچھے طریقے سے پشک ہو جائے جب تک ہمارا پانی بھی بھوائل ہو گیا ہے جب تک کہ گھی اوپر نہ آجائے اوائل چھوڑ دے گا اور ہری مرچی میں نے اس لیے ابھی ڈالی ہے یہ دہی کے ساتھ تھوڑی تھوڑی کھٹی بھی ہو جائیں گے تو بہت سیستی لگتی ہیں کھانے میں ہم دہی کے ساتھ بھون لیں گے تقریبا پانچ میں کھٹ جائیں گے اس کو بھونتے ہوئے مطر کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں مطر ہمارے ابھی نہیں گلے ہیں سکھے ہیں یہ دیکھیں تقریبا ہمارا دہی والا پانی بھی کچھ ہو رہا ہے ابھی اور ہم دو منٹ اس کو دھک دے دیں تاکہ مطر ہمارے اچھے طریقے سے گل جائیں آج کو ہم ابھی سلو ہی رکھیں گے تو یہ دیکھیں زبردست خوشبو آ رہی ہے آپ یقین کریں بہت ہی زبردست اور دیکھنے میں بھی دیکھیں کتنی ناجوار لگ رہی ہے پانی اس کا بلکل خوشبو چکا ہے یہ دیکھیں اویل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی جو ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا یہ دیکھیں یہ اوگلتا ہوا پانی ہم اس میں لائے دیں گے جو گریبی کے لیے آپ اپنے حساب سے جتنا آپ چاہتے ہیں کہ گریبی آپ کو چاہیے اتنا ڈالیں میں نے اپنے حساب سے تقریباً ڈیڑھ کپ پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے آدھا کپ تو اس میں خوشبو جائے گا اور ایک کپ اس میں رہے گا اچھی سی گریبی بن جائے گی تو ابھی ہم اس کو ایک چمچ کسوری میتھی ایڈ کریں گے ہاتھوں سے مسل کے اس کی بہت زبردست خوشبو اور بہت زبردست فلیور اس کا ہوتا ہے ساتھ میں ہی ہم نے جو آدھا چمچ یہ گرم مسالہ یہ گھر کا بناوا گرم مسالہ ہے بہت زبردست فلیور اس سے بھی آتا ہے تو یہ میں نے اسے لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس کو میں اینڈ میں ڈالوں گی تو یہ ابھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو دھٹکے ابھی پانچ منٹ ہم اس کو پکنے دیں گے اس لیے کہ ہمارے مطر جو ہیں وہ ابھی تک گلے نہیں ہیں تو مطر بھی گل جائیں گے ہمارا پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور گریبی ہماری اچھی سی تیار ہو جائے گی مطر ہمارے ابھی نہیں رہے تو ابھی پانچ سے چھے منٹ اس کو ہم ہلکی آگ پہ ڈھک کے پکنے دیں گے یہ دیکھئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری زبردستی لا جواب یہ دیکھیں مطر چکن کا سادن بن کے زبردستہ تیار ہو گیا ہے اب ہم فلین کو آف کر دیں گے اور اتنی اچھی یقین جانے خوشبو آ رہی ہے کہ پورے محلے میں پتا چل رہا ہے کہ کچھ برن رہا ہے جو ہم نے گرم مسالہ ڈالا ہے اس کی خوشبو تو زبردست ہے یہ میں نے پھوڑے سے دھنیے کے پتے ڈالے ہیں دو منٹ ہم اس کو ڈھپ کے رکھیں گے تاکہ آئل ہمارا جو ہے وہ اوپر آجے اور جو کوکنگ پروسیز ہے وہ رک جائے پھر ہم اس کو ڈش آف کریں گے تو یہ دیکھیں آئل اوپر آ گیا ہے کتنا زبردست سا ہمارا یہ دیکھیں مطر چکن بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے زبردست سا لا جواب مطر اور چکن بن کے تیار ہو گئے ہیں بہت زبردست سا لن بنائے ہیں پورے محلے میں اس کی خوشبو آ رہی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن اس کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے اور دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ خدا حافظ ملتے ہیں